پرم آدھر نیے لتا جی آپ کو پرنام کرتا ہوں چرنس پرش لتا جی جیون میں کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوتا نہ دیلے والے جانتے ہیں کہ کیا کیا دیا نہ لینے والے جانتے ہیں کہ کیا کیا لیا نہ کوئی تولمول ہوتا ہے نہ کوئی گنتی ہوتی ہے نہ کوئی بیوہار ہوتا ہے نہ کوئی سیمائیں ہوتی ہیں ایسے رشتے جن میں کیول آدھر سممان انت پرم اور شدہ ہوتی ہے ان رشتوں کی سنگیائیں نہیں ہوتی ان رشتوں کا کوئی دےھ سروپ نہیں ہوتا یہ رشتے اپنی پریبھاشہ سویم کرتے ہیں ایسے ہی ایک اجار آمر رشتے کا نام ہے لتا دینانات مانگیشکر لتا جی آپ کو نبے ورش کی ہر دیکھ شبکام نائے اور انن یا ابھی نندن تمالا وارڈ دیو ساچا امیت شبیچا ویسے تو آج کہیے سمواد میں کیول مراتھی میں کرنا چاہتا تھا شاید اور تھوڑی کوشش کرتا تو صرف مراتھی میں ہی کہہ لیتا لیکن اپنی مراتھی سن کر کبھی کبھی میں خود ڈر جاتا ہوں اسے آپ کے سامنے قسمات پرستد کرنا شاید ٹھیک نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا کہ دوستوں کو اچانک ڈھرانا اچھا نہیں ہوتا اور پھر ایک بات یہ بھی ہے لتا جی کہ مراتھی ہو یا ہندی پنجابی ہو یا بنگالی عوضی ہو یا اردو ساری بھاشاؤں میں ایک عجیب شرط ہوتی ہے کہ کیول اتنا ہی کہو جتنا شبد کہہ سکتے ہیں اب بتائیے جن بھاوناؤں کے لیے شبد ہی نہ ملیں ان کا ہم کیا کریں نشبد رشتوں کو بیان کیسے کریں جیسے کی ایک دھن ہوتی ہے جس کا سمجھ نہیں ہوتا ایک آلاپ ہوتا ہے جس کی بھاشا نہیں ہوتی ایک اکھنڈ دھارہ ہوتی ہے جس کا نہ آدھی ہوتا ہے نہ انت ایک مادوی مدیرہ ہوتی ہے جس کا نہ روپ ہوتا ہے نہ رنگ ہوتا ہے اس طرح بھاشاؤں سے مکت نشبد رشتوں کے پرشانت آتما کی آواز آپ ہیں لتا جی میں مانتا ہوں کہ ساہت کلا اور درشن شاستروں سے ہمارا ویکتی مت وہ بنتا ہے وہ ہمارے چریتر کے نیو ہوتے ہیں کوی لیکھک شکشک اور گروہوں کے دوارا وہ ہمارے جیون کا ابھی بھاج انگ بن جاتے ہیں آج بھی جب من چل وچل ہوتا ہے تب میں بابو جی کی رچنائے پڑھ کر شانت ہو جاتا ہوں چند شبدوں کی کویتہ پورے استھر چیتنا پر بھاری پڑھ جاتی ہے بس شرط یہ ہوتی ہے کہ من اس کویتہ کو سویکار کرنے کی ستھی میں ہو مندیروں میں پرستھاپت مورتیاں اور میز پر رکھی کتابوں میں یہی سمانتا ہے اگر بھیتر کی بھاشا سمجھ میں آئے تو دیوتا ہے نہیں سمجھ میں آئے تو بٹی ہے ہمارے پرانوں کی دیوی ہے سرسوٹی شویت کمل کے آسن پر شویت وست دھان کیے شویت گند لگائے شویت ہنسوں کے بیچ ہاتھ میں بینہ شوب سپٹیک مالا اور شالین شاردہ کا سمجھ مک دیوی سرسوٹی کا یہ دھیان سوروپ ہے میں کہتا ہوں لطا جی آپ کے ایک ہی لمبے آلاپ میں وہ مورتیاں وہ کتابیں وے کلا چتر سارے سوہم جیویت ہو جاتے ہیں ہم بھاگشالی ہے کہ ہمارا جنم لطا جی کے دور میں ہوا ہے سمت گیانیشور نے پسائدان میں کہا ہے چلا کلپ ترنچے آرو چیتنا چنتا مانی چگاؤ بھولتے جے ارنو پیو شانچے آج آٹھ درشکوں سے ادھک لطا جی آپ کی آواز نے سنتوں کا کام کیا ہے چیتنا کے اس پویتر پروہ کا نام ہے لطا منگیشکل لطا جی کئی رن ایسے ہوتے ہیں جن کا ورن میں نہیں ہوتا it is impossible to reciprocate some credits and blessings کیونکہ کچھ رن ہوتے ہی ایسے ہیں جب لطا جی کا کوئی گیت سنتا ہوں کوئی غزل سنتا ہوں کوئی بھاو گھیت اور بھجن سنتا ہوں تب من اپنے بند کمرے سے نکل کر لطا جی کی آواز کے ساتھ چل پڑتا ہے اور پھر لوٹ کر جب واپس آتا ہے تب اسی دھن میں رہتا ہے اسی لے میں رہتا ہے جیسے اسے کسی اور سمویدنا کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایسا رن ہے جو ہم کسی جیون میں چکا نہیں سکتے اور پھر ایسے رن چکائے بھی نہیں جاتے انہیں صرف شیش چھکا کر سکار کیا جاتا ہے میں دھنیواد کہوں آبھار کہوں تھینکیو کہوں لیکن شبدوں سے یہ بھاونا و یکت نہیں ہوتی ہے دیوی شکتیوں کا اوبکار نہیں مانا جاتا سرسوتی کی پوجہ ہوتی ہے سرسوتی کا صدقار نہیں ہوتا اکثر باو جی کے شد پڑھتا ہوں اور سوائم اس کا ارث چھوڑنے کی چیشتہ کرتا ہوں یعنی باو جی ساتھ ہوتے تو گھوم کر پوچھ لیتا باو جی یہاں کیا کہا ہے ماں ہوتی تو ان کے پاس بیٹھ کر کہتا ماں سنو میں نے آج ایک دھن سکھی ہے ہوتے تو ہوتی تو مگر ہے نہیں ستتر ورش میں میں نے یہ سکھا ہے کہ جن ریڑوں کا ونمیں نہیں ہو سکتا ان کا سمان ترند کرنا چاہیے چاہے جیسے ہو سکے ویسے ہو ٹوٹے پوٹے شبدوں میں ہو چرن شوکر پڑام ہو ہاتھ جوڑ کر نمسکار ہو آدھا ادھورہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ترند ہونا چاہیے لدہ جی آپ نے کلا کے علپ آئیو کو اپنے سوروں سے مدھر تاروں سے جوڑ کر اسے عمر کر دیا ہے آپ کے سوروں کے بینا سنگیت پورا نہیں ہوتا آج آپ کی جنم دن کے اس شب افسر پر میں اپنی عصیم قریدہ کتا آپ کو سادر کرتا ہوں پرانم کرتا ہوں بہت بہت شب کا اپنا ہے نمسکار